السلام علیکم اور وہ جب اغواہ ہوئے تو ان کی خبر جو ہے جنگل کے آگ کی طرح پھیلی واقعی اور وہ پھر الحمدللہ شام کو برامد ہو گئے گیارہ بجے ان کی ریکوری ہو گئی وہ لیکن مطیع جان جب اغواہ ہوئے تو میڈیا پرنٹ میڈیا اور خصوصا خصوصا میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینلز انہوں نے سب سے اہم رول ادا کی ہے اور ایسی آگ لگائی ہے پورے پاکستان میں کہ جناب اب یوٹیوب کے اوپر پبندیوں کے سوچا جا رہے ہیں اور مختلف حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں تو میں نے بھی اپنے قانونی ٹی وی چینل پر کہا تھا کہ اگر مطیع اللہ جان صاحب جو ہے وہ بس ہمارے اتنے جاننے والے ہیں کہ جب سبریم کورٹ ہم کیس کرنے جاتے ہیں تو ہیلو آئے ہو جاتی ہے ورنہ ان سے زیادہ سلام دعا نہیں ہے تو ان سے ہم ٹیلی فون کے لیے رابطہ بھی کر رہے ہیں تو کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا اور کل بھی میں امید کر رہا تھا کہ وہ کسی ٹی وی چینل پر آئیں گے یا جو ان کا اپنا جو ٹی وی چینل ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو کریں گے قوم کا شکریہ دا کریں گے یوٹیوبرز کا کریں گے یوٹیوب چینل والوں کا شکریہ دا کریں گے اور اور بھی مجھے بھی کئی دوستوں نے فون کیا ہے کہ جی آپ یوٹیوب یوٹیوبرز چینل آف پاکستان کے چیرمن ہیں تو کیا آپ سے رابطہ ہوئے ہیں تو میں نے کہا جی میں بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میرے سے بھی رابطہ نہیں ہوا تو انہوں نے پرسوں ریکوری کے بعد بھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی کل بھی وہ دو عدالتوں میں پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور سپریم کورٹ میں کنٹیمٹ میں پیش ہوئے اور پھر بھی انہوں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی جو کہ بڑی خلاف معمول بات ہے اب لوگ بڑی چیمے گوئیاں کر رہے ہیں کہ کیا ان کو اغواہ کرنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور کل آپ نے حمد میر کا بھی سنا تھا کہ حمد میر نے کہا جی کہ ان کو کسی سیول ادارے نے اغواہ نہیں کیا تو انہوں نے کھل کے بات نہیں کی لیکن یہ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی سیول ادارے نے ان کو اغواہ نہیں کیا تو اب ہم یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کل کا دن بھی سارا دن گزر گیا آج کا بھی ابھی تک گزر گیا ہے تو ابھی تک وہ رپوش ہیں اور ہمارے سامنے نہیں آئے کہ وہ عوام جاننا چاہتی ہے عوام ہمیں دیکھیں نا ہمارے دوست فون کر رہے ہیں کہ جی وہ مطی اللہ جان صاحب کوئی ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں کوئی ٹی وی پہ نہیں آ رہے ہیں کوئی وجہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کو کن لوگوں نے اغوا کی ہے کیا کہا ہے کیوں چھوڑا ہے ٹھیک ہے نا کیوں اغوا کی ہے کیا کہا ہے اور کیوں چھوڑا ہے تو یہ بڑے سوال ہیں جو لوگ ہم سے کر رہے ہیں اور مطی اللہ جان صاحب جو ہے نا وہ ہمیں نظرینی آ رہے ہیں تو ہم سب نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی اور خصوصی طور پر میں نے تو پورے یوٹیوب چینلز والوں سے اپیل کی تھی کہ جی اگر وہ بارہ بجے تک برامل نہ ہو تو سب جو ہے نا اس دن جو ہے نا یوٹیوب چینل پہ اپنے تھم نیل جو ہوتا ہے وہ بنائیں گے مطی اللہ جان کا لیکن الحمدللہ وہ شام کو برامت ہو گئے لیکن اب ہم مطی اللہ جان صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ چینل پہ آئیں ہمیں بتائیں سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں مطلب جاننا چاہتے ہیں نا سارے کہ یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا یا پھر اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر افوائیں پھیلیں گی اور پھر جو ہے نا لوگ اپنے طور پر اندازے لگائیں گے کہ جی یہ ہوا ہوگا یہ کہا ہوگا ان کو منع کیا ہوگا بولنے سے تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات جو ہے نا وہ آ کے لوگوں کو بتائیں ابھی کل ان کا بیان بھی وان سکسٹی وان کا نہیں ہوا تھا اپنے یوٹیوب چینل سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مختصر سی پانچ منٹ کی ویڈیو بنا کے تو کیونکہ ان کی گرفتاری سے پورا پاکستان حرکت میں آیا تمام سیاسی جماعتیں تمام پرنٹ میڈیا کے چینل اور تمام یوٹیوب کے چینل سب سے زیادہ یوٹیوب کے چینل تو جناب میں کانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے جناب مطیلہ جان صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کچھ تو لب کھولے اور کچھ ہمیں بتائیں کہ آپ کو آپ کو کنوں نے اغوا کیا اگر یہ نہیں بتا تو آپ بتائیں کہ آپ کو شک کن پہ ہے یا آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا اور کیوں آپ ان کے چھ سات گھنٹے ان کے قبضے میں رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ دس بارہ گھنٹے تو انہوں نے کچھ آپ کو کہا ہوگا نا تو وہ آپ عوام کے ساتھ شیئر کریں کوئی تھوڑی سی بات کریں اپنے چینل پہ ہی ویڈیو بنائیں یا ہمیں کانونی ٹی وی چینل کے ذریعے ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے بتا دیں ہم لوگوں کو تھوڑا سا وہ اگاہ کر دیتے ہیں کہ جی اصل وجوحات یہ تھیں تو میں نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے تو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ یوٹیوبر والے میڈیا والے عوام اور پاکستانی لوگ یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کچھ تو بولو اور بول کے لب آزاد ہے تیرے اور کیا یہ اغواج برائے تاوان تھا اغواج برائے کوئی سیاسی مقصد تھا اغواج برائے خوف و حراس پھیلانا تھا اور یہ کس حوالے سے تھا آپ ان سب کی دوستوں سے کی ریکویسٹ ہے کہ آپ آکے وضاحت کریں آپ کو بار بار یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آکے یوٹیوب پہ آج شام تک آج شام تک تمام دوستوں کو اپنی خیر خریت بتائیں اور وہ ان کے اندر ایک چیز ہے کہ ہم پوچھیں کہ بھی کیا ہوا ہے تو وہ آکے آپ ہمیں بتائیں کیوں نہیں بتا سکتے یہ ہی بتا دیں کہ جی میں خیر خریت سے ہوں اور مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں میڈیا کے سامنے نہیں بولوں گا اتنا تو بتا دیں تینکیو خدا حافظ